ایک نیا نقشہ جاری کیا اس نقشے میں واضح طور پر کشمیر پر بتایا گیا کہ بھارت کا غصبانہ کب جائے جی بھی پاکستان کا علاقہ ہے اور وہیں پر جونہ گڑ کے جو ریاست ہے اس کا نقشہ بھی پاکستان نے آفٹر ایسی لانگ ٹائم اپنے نقشے میں دلتی ہی واسپ گائز کیسے آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو اخصان اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے جونہ گڑ کو کلیم کیا ہے جونہ گڑ کو ابھی کچھ دن پہلے پاکستان کے پرائیم منسٹر عمران خان نے ایک نیا نقشہ جاری کرتے ہوئے جونہ گڑ کو پاکستان کا حصہ بتایا تھا کس میر کے سانس ساتھ اور اس ویڈیو میں آپ آنگے دیکھیں کہ پاکستانی جونہ گڑ کو کلیم کر رہے ساتھ ساتھ ہیدر آباد جو تیلنگانہ کی رازدھانی ہیدر آباد ہے اسے بھی کلیم کر رہے ہیں دوستو پاکستان کس میر کو تو کلیم کرتا ہی تھا اب جونہ گڑ کی بھی باتیں کر رہے ہیں حالانکہ یہ کھیالی پلاو ہے تو آپ ویڈیو دیکھئے اور پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریے اور کمنٹ میں اپنے سجھاؤ جرور شیئر کریے ویڈیو کے میں ملتا ہوں آپ کو لاشٹ میں اس بات پردست انہوں نے سپیچے کی اور انہوں نے اس میں بڑے اہم تقریریں بھی کرتے رہے ہیں لیکن شملہ ایگریمنٹ میں یہ معاہدہ خاموشی سے یہ معاہدہ ہو گیا کہ پاکستان جو ہے وہ جمع کشمیر کی طرف ہی دھیار رکھ رکھ رہے ہیں اوی بڑا انامی میں آج آپ سے کھل کے بات کرتا ہوں کہ ہم اس میں سارے معاملات کو ہم دیکھتے رہے تھے معاہدہ تاشکن میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جمع کشمیر کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تیہ کیا جائے گا اور اس کے اندر کے بعد جو مذاکرات کر رہے تھے صدر ایوب خان کا ڈیلیگیشن تھا اس میں جل فکاری بوٹو صاحبی تھے اس کے بعد وہ لال بادر شاصلی تھے تو وہاں بھی صدر ایوب خان نے جو انٹروڈکشن رماز دیئے کوسیگن کو انہیں کا بھی ہندوستان جو ہے ہمیشہ اپنی جہاریت سے کام کرتا رہا اور انہیں جمع کشمیر پہ قبضے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جونہ گرڑ پہ قبضہ کیا ہیدراباد دکر پہ قبضہ کیا کریک پہ کیا مناور پہ قبضہ کیا اور یہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ باور کرایا کہ جو انڈیا کے جو پان سو تریسٹ ریاستے تھی اور جو یہ مہادہ ہوا تھے کہ آپ اپنی جغرافائی حدود کے مطابق فیصلہ کریں گی اس پر بھی انڈیا نے ایک عمل درامت نہیں ہونے دیا اور بعد میں سکر پہ بھی قبضہ کر لیا اب اس کے بعد جب یہ تو ٹھیک ہو گیا چلیں شمرا ایگریمنٹ میں پاکستان کا موقع صرف ویسٹ پاکستان میں جو ڈیپیکل ہو گیا تھا اس کی فوجوں کی واپسی اور تمام معاملات جنگی جرائم نہیں چلے گئے اس پر باتیں ہوتے رہی اور کشمیر کے بارے میں صرف ایک لین پر بات ہوئی اور یہ ہوا کشمیر کے بارے میں کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان ڈیسپوٹڈ کا معاملہ ہے خود تائے کر لیں اس میں اقوام متحدہ کا ذکر نہیں تھا میں یہ کامہ دلچالت صاحب کہیں نہ کہیں یہ انڈر دی ٹیبل ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ پاکستان بات نہیں کرے گا جونہ گھر پہ ہاں ٹیبل ایگریمنٹ ہے آپ انیس سو بہتر سے لے کر یہ عمرار خان کا کو جاتا ہے کریڈٹ کہ انہوں نے اس کو دوبارہ اٹھایا اجاگر کیا لیکن اس کے بعد انیس سو بہتر سے لے کر دو ہزار بیس تک کہ آپ تمام ڈاکومنٹ سرکائی دیکھ لیں پاکستان ذکر ہی نہیں کیا اب جب یہ پریمشٹر صاحب عمران خان صاحب کیونکہ تاریخ کے ادراک رکھتے ہیں جانتے ہیں معاملات کو تو انہوں نے ایک اقوائم متحدہ میں تو اس کا ذکر نہیں کیا لیکن برحال جب یہ معاملات چلتا رہا تو نقشے بنا دیئے نیا سارا وہ نقشے کوئی بات نہیں ہے نقشے تو انیس سو بہتر تک ہی آتے رہے جی وہ چلتا رہا جی لیکن اس میں سب سے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ کے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے رہتے ہیں آپ بھی آگے بڑھائیں گے اب مہمان اس کا انٹرنیشنل لیول کے بابرے میں ان کا بھی بڑی ہے سوچ لیکن اس میں جائے کہ جونہ گرڈ پہلا ایک ریاستی ایڈیا کی جس نے پندرہ ستمبر انیس سو سنتاریس کو پاکستان میں شامل ہونے کا علاق کر دیا اور آپ نے جتنے بھی ڈاک کے ٹکٹ تھے اسٹم تھے اس پہ پاکستان لکھا پاکستان کا جگہ پاکستان جونہ گرڈ یہ ریاستی یہ سب سے بڑی بات ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ریلوے سٹیشن ہر جگہ ہر معاملے میں انہوں نے پاکستان کو رکھا لیکن برحال انڈیا کا ایک معاملہ تھا مسلمان ہواں دس پرسنڈ تھے معایدہ یہ ہوا تھا کہ جہاں مسلمانوں کی جہاں جس کی اکثیرت ہوگی وہ اس کی رائے پر مقدم دکھا جائے گا جی جی نیٹی پرسنڈ تھے مسلمان دس پرسنڈ تھے تو نواب محبت خان جو تھے وہ بعد میں جب پاکستان آگے اپنے اہل و یال کے ساتھ اور ایک بڑی اہم بات چلے ہم آپ کے چینل پر کہہ دیتا ہوں میں جی اور اس کے جو پریمیسٹر تھے جونہ گرڈ کے دیوان کہتے تھے یہ پریمیسٹر کہہ دے وہ تھے سر شاہ نواز بھٹو تو سر شاہ نواز بھٹو نے نو نومبر انیس سو سنتالس کو ایک مہتے کے تیت عبوری طور پر جونہ گرڈ کو انڈیا میں شامل کرنے کی دسکت کر دی یہ بات ایک لفظ اچھا لکھا سر شاہ نواز بھٹو نے اس پر لکھ دیا عبوری نظام ہے یہ جب کبھی معاملہ تہہ ہوگا اس پر بڑا بھی غور ہو سکتا ہے یہ انہوں نے بڑی عقل مندی و دانش مندی سے بلکل صحیح سر میں ڈاکٹر محمد خان صاحب کو شاملے گفتو کر لوں ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں سر سب سے پہلے تو میں نے جو کور دلشاد صاحب سے بھی بات کہی وہ یہ کہ بڑے طویل عرصے کے بعد شاید جس طرح بتا رہے ہیں انہیں سب ہتر کے بعد سے اس کا ذکر ہی نہیں رہا وجوہات کیا رہی کہ پاکستان نے اس کا نام لینا اس ایشو کا ذکر کرنا کہیں نہ کہیں بند کر دیا اور پھر نقشوں میں بھی اس کا کہیں ہمیں تصویر نظر نہیں آئی اور پھر آج ہم اس کی بات دوبارہ ایک طویل عرصے کے بعد کر رہے ہیں کیا وجوہات رہی ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں دلشاد صاحب نے بات ختم کی اور ان کی جو تمام گفتگو ہے اس کا تمہیں عیادہ بھی کروں گا جو انہوں نے فرمایا بلکل صحیح فرمایا گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے ساتھ ڈے ون سے کچھ کنسپیریسیز رہی جو ڈومسٹکلی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتی رہی اور اس انسٹیبلیٹی کا انتیجہ یہ ہوا کہ ہم اپنی بیشمار بارڈرز بھول گے بیشمار ایشیوز بھول گے اور اندرونی طور پر بیشمار خلفشار کا شکار ہو گے اور اس چیز کو اور زیادہ جس کو کہیں کہ بوسٹر لگ گئے جب بدقسمتی سے قائد عظم محمد علی جناہ کی وفات پاکستان کی پاکستان کے قیام کے ایک سال بعد ہو جاتی ہے اور بدقسمتی سے پھر ہم نے قائد ملت جو لیاقت علی خان جیسے لوگوں کو بھی جس کو گھنک ہو دیا انیس سو اکاون میں آکے وہ بھی ایک کنسپیریسی تھی اور پھر اس حساب سے وہ جو قدور شخصیتیں تھی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا جن کو پاکستان کی قدر و قیمت تھی جن کو اس ٹرگل کا سارا احساس تھا تو ہم ایک ایک کر کے ان سے آدھ ہو گئے اب اس کے بعد بدقسمتی سے بیروکریسی آئی اور جو بیروکریٹس ٹیک آور کرتے گئے اور اندرونی طور پر ایک جو پاور پالٹکس شروع ہوتی ہے تو ہم جیوگرافی بولنا شروع ہو گئے اور جیوگرافی جب بولنا شروع ہو گئے تو یاد رکھیں کہ دشمن تو ہمیشہ اسی طاق میں رہتا ہے کہ ہم ان کو یا دشمن اپنے جو دشمن کو پھر کسی نہ کسی ایسی چیز میں انگیج رکھیں کہ وہ ہمارے خلاف نہ ہو بلکہ آپس میں ہی ان کے اختلاف اور انتشار رہیں اب اس کے بعد جو کچھ ہوا اندرستان میں سٹرنگٹ اس لیے آئی اور یہ جو بڑی ریاستے میں آپ کو کہوں کہ پانچ سو ساٹھ سے زیادہ ہے جو پرنسلی سٹیٹس ہی اس وقت جن کے بارے میں اندرسین بڑا کلیر تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1947 میں بھی تین جون 1947 کی جو پارٹیشن پلین میں بھی اور اس کے بعد جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھا ویڈیو دیکھ کر آپ کو مجھا آیا ہوگا دیفنیٹلی پاکستانی لوگ پشلے ستر سال سے کسمیر کسمیر کر رہے تھے اب آنے والے سایت سو دو سو سال جونگر 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 کریں گے اور ساتھ میں بیچ بیچ میں ہیدر آباد کا بھی نام لے لیتے ہیں یہ لوگ آپ کو پتا ہوا جونگر کا کیا ہسٹری ہے جونگر کی اور ان کے پاس ایک جونگر کا نواب بھی ہے جسے یہ میڈیا پر لاتے ہیں بڑھالتے ہیں اور وہی بکواس کرواتے ہیں کہ جونگر میں یہ تھا یہ تھا وہ تھا میں جونگر واپس لوں گا یو این جاؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا تو دوستو پاکستانی ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور ایسی حرکتوں کی وجہ سے یہ جی رہے ہیں کیونکہ آپ کے جیون میں اگر کوئی ایم ہو تو آپ اسے پانے کے لیے definitely جیتے رہیں گے اور وہ ایم آپ کو ملے گا تو نہیں آپ مر جرور جائیں گے تو پاکستانی ایسی طریقے کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں دوستو آپ کو پتا ہوگا پاکستان پچھلے ستر سال سے کسمیر کسمیر کر رہے تھے اور ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے میپ میں جونگر کو اپنا حصہ بتایا ہے عمران خان نے ایک نیا نقصہ جاری کیا تھا جس میں جونگر کو پاکستان نے اپنا حصہ بتایا ہے پاکستان اور جونگر کی کوئی بورٹر نہیں لگتی ہے ان کے بیچ میں لگ بھگ 200 کلومیٹر کا ڈیفرینس ہے اور سمودھ بھی پڑتا ہے تو پاکستانی اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کیا پوزیشن آگئی ہے حالانکہ پاکستانی بیچ بیچ میں یہ بھی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہندوستان میں اتنی یونیڈی کیسے ہے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا ہے ہندوستان اتنا سٹرونگ کیسے ہے کیسے ہندوستان اتنے دن سے سروائب کر رہا ہے یہ اور وہ تو پاکستان پاکستانی دل سے چاہتے ہیں کہ ہندوستان کیا تکڑے تکڑے ہو جائے ہندوستان برواد ہو جائے یہ تو آپ ان کے ویڈیو دیکھ کر آپ کو دیفنیٹلی انداجہ ہو جاتا ہوگا دوستو پلیز آپ اگر جونگڑ کی اسٹری کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کمنٹ میں جرور شیئر کریں آپ کو پتا ہوگا کہ سردار پٹیل نے جب بھارت پاکستان کا بیواجن ہوا تھا پاکستان بنا تھا تو بھارت میں کچھ آکری میں کچھ ریاستوں میں کچھ پرابلم ہوئی تھی جیسے کہ جونگڑ، ہیدر آوات، قسمیر، تراؤل کور تو آپ کو پتا ہوگا کہ جونگڑ کی پرابلم سالو ہو گئی تھی تراؤل کور کی تراؤل کور آپ کو یاد ہوگا کیرل کا ایک علاقہ تھا اس میں بھی کچھ پرابلم آئی تھی وہ بھی solve ہو گئی تھی قسمیر کی پرابلم پنڈت نہرو جی کی بجائے سے آپ کو پتا ہوگا کیا پرابلم اور بڑھ گئی اور ابھی تک پرابلم سے بھارت پریسان ہے اور آپ کو پتا ہے کتنے ہمارے سینہ کے جوان سعید ہوتے ہیں کتنے سارے لوگ مارے گئے کتنے سارے لوگ بستاپت ہوئے کتنے سارے لوگ پریسان ہیں اور جو لوکل لوگ ہیں جو سانت اچھے لوگ ہیں وہ بھی پریسان ہیں تو وہ پرابلم تو اب سہید پتا نہیں کب تک چلے گی حالانکہ اس میں کچھ بریک لگا ہے لیکن آپ کو پتا ہے سب کچھ تو قسمیر کی پرابلم تھی اب یہ جونگڑ کلیم کر رہے ہیں دوستوں اور آپ ویڈیو کو لائک کریں چیل کو سبسکرائب کریں یہاں پر ویڈیو کا ہوتا ہے انت دھندوات دوستوں سبسکرائب کریں